سال دوہجر سترہ میں پہلی بار یوپی کے ستت سمحالنے کے بعد ہی سی ایم یوگی آدھتناتھ نے گنڈوں اور مافیاؤں کے خلاف ابھیان شروع کرنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جو سدھر نہیں سکتا اسے یوپی چھوڑنے یا جانگوانے کے لیے تیار رہنا ہوگا ان سے پہلے کی سرکاروں کے دور میں بدماشوں نے پولس کے اقبال کو چنوٹی دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی آئے دن بڑے اپراد ہوتے تھے اب وہ دین اتحاس بن چکے ہیں اب یوپی میں بدماشوں کو پولس چھوڑتی نہیں ہے یا تو وہ جیل جاتے ہیں یا مطبھیڑوں میں بدماشوں کو جانگوانا پڑتا ہے اپراد کے خلاف جیرو ٹولرنس کی سی ایم یوگی کی اس نیتی کا ہی نتیجہ ہے کہ اب تک 166 بدماش پولس کی مطبھیڑ میں مارے جا چکے ہیں 20 مارچ 2017 سے اب تک کی آنکڑے دیکھیں تو مطبھیڑوں میں 2,234 بدماش پکڑے گئے ہیں وہیں بدماشوں کی فائرنگ میں 1375 پولس کرمی گھائل ہوئے اور 13 کو شہید بھی ہونا پڑا ہے پردیش میں جون کے حساب سے دیکھیں تو آگرہ جون میں 2,95 مطبھیڑوں میں 19 بدماش مارے گئے پر آگرہ جون میں 436 مطبھیڑ ہوئی ان میں 10 بدماش بھیڑ ہو چکے ہیں بریلی جون میں 1440 مطبھیڑوں میں 7 بدماش مارے گئے ہیں گوراکپور جون میں 374 مطبھیڑ اور 7 بدماش مارے گئے کانپور جون میں 455 مطبھیڑوں میں 7 بدماشوں کی جان گئی کانپور کمیشنر 8 میں 131 مطبھیڑوں میں 1 بدماش مارا جا چکا ہے لکھنو جون میں 481 مطبھیڑ میں 11 بدماش دھیر ہوئے ہیں وہیں لکھنو کمیشنر 8 میں 81 مطبھیڑوں میں 8 بدماش مارے گئے وارانسی جون میں 656 مطبھیڑوں میں 19 بدماش مارے جا چکے ہیں وارانسی کمیشنر ریٹ میں 105 مطبھیڑوں میں 8 بدماش مارے گئے ہیں گوتم بدھ نگر یعنی نوائڈا کمیشنر ریٹ میں پولیس نے 644 مطبھیڑ میں 8 بدماشوں کو مار گرائیا ہے سب سے زیادہ بدماش میرٹ جون میں مارے گئے ہیں اس جون میں 3469 مطبھیڑ ہوئی جن میں 64 بدماشوں کو ڈھیر کیا گیا اس کے علاوہ یوگی سرکار میں مافیا کے خلاف بھی جمکہ ربھیان چلایا جا رہا ہے مافیا مقتار انساری اور عتیق احمد جیسوں کی کبھی توتی بولتی تھی لیکن دونوں لمبے عرصے سے جیل میں ہے ان کی کروڑوں کی سمپتی کو یوگی سرکار نے یا تو بلڈوزر سے دھوست کرا دیا ہے یا ان کی سمپتی جبت کر لی گئی ہے مقتار انساری کی 448 کروڑ اور عتیق احمد کی 69 کروڑ کی سمپتی جبت ہوئی ہے وہی دنگا کرنے اور سرکاری اور نیجی سمپتی کو نقصان پہنچانے والوں کے عوید گھروں کو بلڈوزر سے دھاہانے کا کام بھی دیش میں پہلی بار یوگی سرکار نے شروع کیا جس کے وجہ سے سی ایم یوگی کو اب بلڈوزر بابا کے نام سے پہچانا جانے لگا حالت یہ ہے کہ گجرات یا ان پردیشوں میں جب یوگی چنوپرچار کرنے جاتے ہیں تو ان کی جن سبھاؤں میں سمرتھکوں نے بلڈوزر سے پہنچنا بھی شروع کر دیا ہے